دنیا بر میں جمعہ کشمیر کے راجوری کسپہ میں منایا جانے والا ہولی کا تہوار بہت اہم و الگ ہے کیونکہ یہاں ہولی کے تہوار سے ٹھیک آٹھ روز پہلے بیرو دیو کی جانکی کی شروعات ہوتی ہے جو آٹھ دنوں تک راجوری کسپہ میں نکالی جاتی ہے اور ہولی کے دن یہ بیرو دیو کی جانکی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے راجوری کسپہ کے لوگ اپنے بزرگوں کی طرف سے پانچ دہائیوں سے بھی پرانی اس پرمپرہ کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ میں محضبی بائیچارے کی بھی ایک مثال ہے کیونکہ تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بیرو دیو کی اس جانکی کا حصہ بنتے ہیں راجوری کمیتی میمبر راجوری جوہر نگل میں یہ راجوری کی پرانچین پرتہ ہے بیرو بابا کی جانکی یہ راجوری میں پورے نو دن نکالی جاتی ہے اور یہ بیرو بابا کی جانکی ہولیوں میں نکالی جاتی ہے اور بڑی ہولی کے دن کا یہ پرمہ جب سماپت ہوتا ہے تو وہ یہ سمپن کی جاتی ہے یہ ہولی کا پرمہ ہم راجوری میں اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ پیدا ہے تین سو سے چار سو سکھار پہلے راجوری میں آکار کسی تھی ہو جی تھی ایک بیماری نے دو بچوں کو جذر لیا تھا جس سے بچوں کے بچے مر رہے تھے بڑی بری حالت تھی اور کسی سادو بابا جی کے سپنے میں جب بیرو بابا جی آئے انہوں نے کہا کہ راجوری میں آپ بیرو بابا جی کی ہولیوں میں نکالیں بیرو بابا جی کی جانکی جس سے آپ نے اس بیماری سے اور آکار سے نزار ملے گا اور ایسا ہی ہوا اور جیسے ہی وہ جانکی نکالی گئی اور دیرے دیرے آکار سے مکتی ہوئی اور کس بیماری سے نزار ملی اور یہ پیدا آج بھی چل رہی ہے اور راجوری میں یہ نو دن یہ دو کے ساتھ بیرو بابا جی کی جانکی نکالی جاتی ہے جس میں چنگتہ پرسات دیا جاتا ہے موسیقی راجوری میں ہولی کے تیوار سے ٹھیک پہلے ملکت ہونے والی بیرو دیو کی اس جانکی میں ملک برچ سے لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک بر میں کہیں پہ بھی اس طرح کی جانکی اور نہیں نکالی جاتی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جانکی کا حصہ بنتے ہیں اور سرکاری انتظامیہ کی طرف سے بھی اس میں حفاظت کے چاک چوبن انتظامات کیے جاتے ہیں اپنے آپ میں راجوری قصبہ کے لوگ جو تمام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس جانکی میں شامل ہو کر ایکتہ کی اور مذہبی بائیچارے کی ایک زندہ مثال بیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اپنے بزرگوں کی کئی دہائیوں پرانی رید کو ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں راجوری سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں سمیت پاہر گئے